نمشکر میرے دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل اور نیکسٹ اگزام میں قطعی زہر سیلیس 2.0 جو کی ایچ پی پولیس ایچ پی ٹیٹ تی جیٹی پی جیٹی ایچ پی سیسی کے سبی اگزام کے لیے بہت ہی مہتر پرون رول پلے کرنے والی ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو ہسٹری، اکانومی، جیوگرافی، پولٹی، سائنس ہر طرح کے کوششن جو کی ابھی حالی میں کسی اگزام میں آئے ہوں یا پھر آنے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہو کافی اچھے لیول کی کوششن جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آج یہ اس کی سیکنڈ ویڈیو ہے ای ہوپ اپنے فرسٹ ویڈیو ضرور دیکھے ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ آبا ٹائم اور اگر یہ آپ کو پسند ہے تو پلیس 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 ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کمالا پہرہ پرسن انڈین فورسٹ سروی ریپورٹ 2019 کے سمبند میں کون سا قطع اصبت ہے دیکھئے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا انڈین فورسٹ سروی ریپورٹ 2021 کے بارے میں بتایا تھا جو بھی لیٹسٹ ابھی 45 دن پہلے ہی آئی ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا 2022 میں کوئی بھی اگزام ہوگا اس میں آپ کو یا تو آپ کو 2019 کی ریپورٹ یا پھر آپ کو 2021 کی ریپورٹ جو ہوا ہمیشہ پوچھی جائے گی کسی بھی اگزام میں جو آپ کو اچھے لیور کا اگزام ہوگا وہاں تو 101% شور ہے کہ وہاں پہ آپ کو ضرور پوچھا جائے گا تو کل کی 2021 والے تو میں نے کروا دی تھی اب 2019 والے کے بارے میں کچھ قطع دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ پہلا پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ سوڑ میں کرم کی ریپورٹ ہے یہ بلکل صحیح ہے کہ جو 2019 میں آئی تھی جو سوڑ میں نمبر کی تھی 2021 میں 70 میں نمبر کی آئی تھی اور یہ دو سالوں میں ایک وائر آتی ہے اگر ہے کشیتر وار سربادیک بند کرمش ہے یعنی کہ اگر area wise دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بھنا میں بردھی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سب سے زیادہ بند کون سے stage میں ہے اس کا کوشن یہ ہے نا تو مدھیا پردیس میں سب سے زیادہ بند ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا ارہوناچر پردیس اگر ہم percentage کی وائز دیکھیں تو percentage کی انصار سب سے ادھک جو ون پائے جاتے ہیں تو وہ پائے جاتے ہیں کس میں میزورم میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ارہوناچر پردیس میں پائے جاتے ہیں اور ونا برن میں جو ونوں میں سب سے ادھک بردھی ہوئی ہے وہ مدھیا پردیس میں نہیں ہوئی ہے سب سے ادھک بردھی ہوئی وہ کرناٹکا میں ہوئی تھی اب چلیے کچھ تتھیاتمک جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں اسی فورنس روی ریپورٹ کے بارے میں اس میں کچھ یہ ہے کہ یہ کب سے آنا سٹارٹ ہوئی 1987 سے یہ آنا سٹارٹ ہوئی دو سالوں میں ایک بار آتی ہے 2019 میں آئی تھی جو میں نے آپ کو آج کروائی 24 باری میں نے آپ کو پچھلے کل کروا دی تھی اوکے اب آپ کی کچھ اور کی اسی جو 2019 کے اکورڈنگ کتنے پرشنٹ ہمارے ون ہیں ون اور برکش ہیں تو وہ ہے 24.56% بائی ڈریکٹ کوشن آئے گا یہ اس کو سکپ مت کرنا ٹھیک ہے 24.56% 2019 کے اکورڈنگ کی بتا رہا ہوں یہ اور اگر کلومیٹر کے حساب سے کلومیٹر پر سکیئر کے حساب سے دیکھا جائے تو 8.07 سکیئر کلومیٹر کلومیٹر سکیئر کچھ بھی ہوگا اور کتنی اس میں بردھی ہوئی تھی اگر ہم کوشن ہی آگے کتنے بردھی ہوئی تھی تو وہ ہو ہوئی تھی ہماری 5188 کلومیٹر سکیئر اوکے اتنی بردھی ہوئی تھی 2019 کے اکورڈنگ چلیئے اگر ہم دیکھیں گے ہمارا ایک اور اور اس کو میں نے آپ کو موڈل کس موڈل پر ادھارت تھی چلیئے اگر پسند دیکھتے ہم پرثوی کے لئے پلائن ویک کا مان کتنا ہے پلائن ویک کیا ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کے بلاؤسٹی سائنس کا کوشن نہیں ہے اس کے بلاؤسٹی لیکن کوشن ہر بار آتا ہے یہ اس کے بلاؤسٹی اچھا آپ اس کے بلاؤسٹی ہوتی کیا ہے پہلے میں آپ کو اس کا انصر بتاتا ہوں یہ ہے 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ اچھا آپ پتا ہون سا ہی کہ اس کے بلاؤسٹی اکر ہوتی کیا ہے یہ اس کے بلاؤسٹی مان لیجئے آپ کا نام جو رام پرساد ہے یہ ہماری دھرتی کا گولہ ہے دھرتی کا جو گلتوہ کرشن ہے وہ یہاں تک ہے میں کتنے جوڑ سے رام پرساد کو فینکو باہر فینکو دھرتی سے باہر فینکو کہ وہ دھرتی کے گلتوہ کرشن کے بل کے مطلب کیا ہوئے جہاں تک اس کو گلتوہ کرشن بل یعنی ہماری گریابیٹیشن فورس اس کو ایکسپیئرینس ہی نہ ہو اس کو مطلب ملکل زیرو ہو جائے جب جیسے وہ کتنی سپیڑ سے میں اس کو فینکو گا تو میں اس کو 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے باہر فینکو گا تو یہ پہنچ جائے گا وہاں پہ پر پرساد کی گلتوہ کرشن بل کے باہر پھر وہاں پہ یہ جیسے باہر یہاں پہ گھومتا رہے گا جیسے ہمارے پرنیٹ او ہمارے کوبی سٹیلیٹ جو گھومتے رہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اس کے پیلوسٹی آپ کو سمجھ آگے ہوگا اور اس کے بلوسٹی اچھا میں لکھا تھا کیپلر کے نیم کیپلر کیپلر کے نیم اب جو ہمارے پلینٹس ہیں جو بھی ہمارے پلینٹس ہیں وہ ریوال کرتے ہیں سن کے اراؤنٹ ٹھیک ہے تو وہ کونسے بیسیس کونسے اس کو کونسے نیم پر ادھارت ہے تو وہاں کیپلر کے نیم کے ادھارت اوکی نیکس ٹھیک ہے کوشن ہمارا چلیئے اسطح کو پہچانی ہے اسطح مطلب یہاں پہ جو ہمارے کچھ یونٹس دیئے ہوئے ہیں ہمیں ان کو پہچانا کہ وہ کس کے یونٹ ہے چلیئے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں ایمپیئر ایمپیئر آپ کو پڑھتا ہے کہ ایک دھارہ یعنی کی کرنٹ کا ویدود کرنٹ کا کیا ہے ایسا یونٹ ہے پاسکل پاسکل یعنی داب یعنی پریشر پریشر کا یونٹ ہے ہمارا کس کا ماترک ہے دوری ڈسٹنس کا اگر آپ کو آئے گا کہ لائٹ یئر کس کے لئے یوز کرتے ہم کس کے لئے ڈسٹنس کے لئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اوکی اور سب سے پہلا یہاں پر پارسیک یہاں پر یہ غلط ہے جو پارسیک ہوتا ہے ہمارا پارسیک ہوتا ہے وہ داب کا نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے دوری کا اور وہ دوری کا سب سے بڑا ماترک ہوتا ہے پارسیک ڈن نیچے کچھ لکھا ہے میں نے آویش چیدہ آویش آویش چارج 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 یہ فوسیلز کے لیے فوسیلز ہمارے جیواشموں کے لیے اور فوسیلز کی سٹاڈیز کو کیا بولتے ہیں پیلینٹو لوجی کیا بولتے ہیں پیلینٹو لوجی بھائی کوششن آتا ہے ڈیریکٹی ہے پیلینٹو لوجی بولتے ہیں کاربن ڈیٹی کے اگلا ہے ہمارا کوبالٹ سکسٹی پتہ ہوں سے بھائی کوبالٹ سکسٹی کس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ہمارا بلڈ کینسر کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے خون کی کینسر کو پتہ لگانے کے لیے کاربن کوبالٹ سکسٹی کا یوز کرتے ہیں ہم آگیا یورینیوم 235 اب یورینیوم 235 یورینیوم 235 آپ کو پتہ ہے ریڈیو اکٹیو ہے یہ اس سے آپ کے ناب کیا ہے ہتھیار جب ہمارا نیوکلر ویپنز ہوتے ہیں نیوکلر ہماری کچھ بھی بنتا ہے نا اس میں یورینیوم یوز ہوتا ہے تو یورینیوم 235 کا پریوک کرتے ہیں ہم کسی چٹان کی عمر کو پتہ کرنے کے لیے یہ ہے اس کا وائٹ انسر اوپسن پرسٹ بھی دیکھ رہتے ہیں آئیوڈین 131 یہ ہوتا ہے ہمارا تھائیروائٹ کا پتہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈن چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہمارا عمل راج میں کون کون سے عمل ہوتے ہیں اچھا عمل راج اس کی جگہ پہ اگر آپ ایکواریجیا رکھیں سمجھ جائیں گے اور ایکواریجیا یہ آپ کو اکزامیں ایسا ڈائیکٹ لکھا جائے کہ ایکواریجیا میں کون کون سے کیمیکل جو ہوتے ہیں کون کون سے ایسیڈز ہوتے ہیں دیکھا جیسے آپ جاتے ہیں کسی سنیار کے پاس جاتے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ختم ہوگی مطلب ہمارے جو سونے ہیں ان کا مطلب چمک ختم ہوگی تو وہ کسی solution میں ڈالتا ہے اس کو اور باہر نکال لیتا تو آپ کے جادو کی طرح آپ کے جو بھی ابوشن ہوتے وہ چمک جاتے ہیں تو وہ کوئی جادو جود نہیں ہوتا وہ یہ ہی ہوتا ہے ایکواریجیا اور یہ کس کس سے ملے ملکے بنا ہوتا ہے سیل우�ہ پلس ہ ایچ 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 نو تری یعنی کہ ہی ہیڈرکلوریک عمل ہیڈروکلوریک ایسڈ اور نیٹرک ایسڈ HC ڑھن ایسڈ سے ملکے بنا ہوتا ہے یہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ۔ ایک ہے یہ ایچہ tengaちょっとUEeling Byz pat έχہ جاتا ہے کہ کس انبół teste کی منوعات میں teste ہیں یہ تو اس میں یہاں راکنا ہے تو یہ te ہوتا ہے اس ٹو ایک اس لیشن میں یہ آپس میں ہوتے ہیں کوشن آتے بھی ڈریکٹ ہی ہے ایسے منس ہو جانا کہ میں ایسے بھالتوں میں وہ کر رہا ہوں کوشن آتے ڈریکٹ ہی تو ضرور سننا ان کو سننے کو ساپ کرنے کے لیے اور بھائی آپ کو آپ نے سننے ہوگی ایسے ڈرین املی ہے بھرسہ کوشن آئے گا آپ کو کہ ایسے ڈرین میں کون کون سے ہمیں رکھتے ہیں پھر آپ کیا بتاؤ گے اس میں بتاؤ گے آپ ایسے ایسے ڈرین کو کیا کہتے ہیں ایمارتوں کا کشتھ روگ ہمارتوں کا کشتھ روگ بھی اس کو کہا جاتا ہے ہماری کس کو ایسے ڈرین کو ڈن چلیئے اب آپ کے لئے کچھ مطلب سمب بولتے ہیں ایڈ اپ سبتے ہیں کچھ ایسے چیزیں جو کیا آپ کو مطلب کوشن میں پیپر میں آتی ہیں ہم ایسے پر وار تو میکس میں کوشن پوچھتے پوچھتے ہیں تو ڈرین کو گراس لینڈز ایک اتا ہے ٹیمپریٹ گراس لینڈز ٹیمپریٹ گراس لینڈز ٹیمپریٹ گراس لینڈ ایک اتا ہے ٹروپیکل گراس لینڈ پہل ہلے کوشن سدھا آجاتا ہے کہ بتائی ان میں سے کون سا ٹیمپریٹ گراس لینڈ ہے تین چار آپشن دی جاتے ہیں ان دینوں کے علاوہ کسی اور ان میں سے کسی کو دے دیں گے تو وہ کو پتہ ہوں چاہیے کون کون سا ہمارا ٹروپیکل ہے اور کون کون سا ہمارا کیا ہے ہمارا ٹیمپریٹ ہے چاہیے پڑھ لیتے ہیں اچھا آگے آپ کا پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹروپیکل پہلے افریقہ میں پائے جاتا ہے بھائی سوانا گراس لینڈ براجیل میں پائے جاتا ہے کیمپوز گراس لینڈ وینجول میں لانوز گراس لینڈ یہ تو بہت بار پوچھا گیا ہے سوانا اور یہ تو بہت بار پوچھے گیا ہے اب ہاتھ ہے ٹیمپریٹ والوں کی طرف ٹیمپریٹ والوں کی طرف اگر ہم شرکت کریں تو یہاں آئے گا دیکھئے ارجنتینہ میں پمپاس گراس لینڈ امریکہ میں پریریز سوٹ افریقہ کا ویلڈ ایشیا کا سٹیپیز اور آسٹریڈی کا ڈاؤن اوکے ٹیمپریٹ اور ٹروپیکل اچھا ٹروپیکل کیا ہے ٹیمپریٹ کا ہے تو یہ تو آپ کو اس میپس کو دیکھ کے پتہ چلے گا ٹھیک ہے یہ بیچ بیچ میں جو آ گیا یہ آ گیا یہاں پہ آ گیا آپ کا ٹروپیکل آپ یہ آ گیا ٹیمپریٹ سمجھ آ گیا تو یہ تھی آج کیلئے میری طرف سے آپ کے لئے تھوٹی سی پریاش i hope آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز 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 اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اوکے تو this is all for today please subscribe ویڈیوڑکل چینل کو this is all for today thank you and have a next day